اس ویڈیو میں ڈسکشن کرنے والے ہیں شاندر سٹاک ڈی سی ایم شریرام کے بارے میں یہاں پر ہم ڈسکشن کریں گے کیا ہونے والے ہیں ایمپورٹنٹ سپورٹس کیا ہوں گے ٹارگیٹس اور کیا سٹرٹیجی ہم لے کر چلیں یہاں پر دس فروری کے لئے تو شروع کرتے ہیں دوستوں بات کرتے ہیں ٹریڈ اٹ پرائز کی تو 1128 روپے پر ٹریڈ کرتا ہوا سٹاک نظر آ رہا ہے اور نیچے کی طرف 1088 روپے کا سپورٹ پر قرار ہے تو اس سپورٹ پر آپ کو بالکل نظرے پر آ کر چلنی ہے اگر یہ سپورٹ بریک ہوتا ہے تو پھر سے گراوٹ ہمیں دیکھنے کو مل سکتی ہے بات کرتے ہیں نیکس ٹارگیٹ کی اگر یہاں سے پھر سے تیزی آتی ہے اوپر کی طرف تو نیکس ٹارگیٹ 1250 روپے کا اوپر کی طرف آپ لے کر چل سکتے ہیں تو اوپر کی طرف 1250 روپے کے ٹارگیٹس جلد ہی اچھی ہوں گے اگر تیزی دیکھنے کو ملتی ہے تو یہ تو رہے ٹارگیٹس اور سپورٹس اب بات کرتے ہیں کیا ان لیولز پر فریش پائنگ کرنی چاہیے یا ابھی بھی ہمیں ویٹ کر کے چلنا چاہیے دوستو اگر آپ ان لیولز پر پائنگ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے سب سے ابھی بھی آپ کو ویٹ اور واج کرنا پڑے گا کیونکہ تھوڑی بہت یہاں پر کریکشن دیکھنے کو مل سکتی ہے تی سی ام شری رام میں تو ابھی آپ بائنگ کے لیے تھوڑا انتظار کریں جیسے ہی بائنگ کا شاندار موقع بنتا ہے ہم ایک ویڈیو ضرور بنائیں گے بائنگ کے اوپر لیکن اگر آپ کے پوٹفولیو میں پہلے سے ہی سٹاک ہولڈ ہے تو کنٹینیو ہولڈ کر کے چل سکتے ہیں تو یہی سٹریٹیجی آپ کو اپنا رہی ہیں دس فروری کے لیے آپ چاہیں تو اپنی خود کی انیلائیسز خود کی ریسرچ ضرور کر کے چل سکتے ہیں بہت بہت دنیواد